بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ربی زدین علماء کل ربی زدین علماء بیٹا آج ہمارا پرپ کلاس کا پی نمبر ستری وان اور لیسن ہے ہمارا فلن دا مسنگ واولز اے ای آئی آئی او ٹو کمپلیٹ ایچ وارڈ ٹھیک ہے یہ ہمارے سامنے لفظ ہیں اور پچر کے مطابق ان لفظوں کو مکمل کرنا ہے اور ان میں ہم نے واول کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے واول دیئے ہوئے نا اے ای آئی او یو ان میں سے ہم نے استعمال کر کے ان لفظوں کو مکمل کرنا ہے اب ہمارے سامنے یہ کس چیز کی پک بنی ہوئی ہے یہ ہے جگ جگ کے کیا سپیل ہوتے ہیں جے یو جی جگ اب یہاں سے واول ہے ہمارے پاس اے ای آئی او یو تو یو ہم یہاں سے یوز کریں گے تو یہ ہمارا کیا وارڈ بن گیا جگ جے یو جی جگ نیکسٹ ہمارے پاس پک ہے کیا بنا ہوئے ہے ہیٹ تو یہاں پہ ہم کونسا وارڈ جوز کریں گے کہ ہمارا ہیٹ مکمل ہو جائے یہاں پہ ہم لگائیں گے آ آ بھی واول وارڈ بن ہے اچ آٹھی ہیٹ اچ آٹھی ہیٹ اچ آٹھی ہیٹ نیکسٹ ہمارے پاس مین تو ہم مین میں بھی اب آ کے استعمال ہوگا وارڈ میں آ دیا ہوئے نا تو یہاں پہ ہم کریں گے آ کے استعمال ایم آ این مین ایم آ این مین نیکسٹ ہمارے پاس بن بن میں کیا استعمال ہوتا ہے بی یو این بن بی یو این بن اکی نیکسٹ پکچر دیکھیں کیا بنا ہوئے ہیں فوکس تو فوکس میں اب کون سا وارڈ یوز ہوگا او تو یہاں پہ ہم کیا یوز کریں گے او کیا ہو گیا یہ فو ایکس فوکس ایکس ایکس فوکس نیکسٹ ہمارے پاس ہے بوکس اب یہ بوکس بنا ہوئے ہیں تو بوکس میں بھی کس چیز کی فیلنگ ہوگی ہوگی بی او ایکس بوکس بی او ایکس بوکس اب نیکسٹ ہمارے پاس پین کی پکچر بنی ہوئی ہے تو اس میں ہم کیا چیز استعمال کریں گے کون سا وارڈ ورڈ استعمال ہوگا جو پین بن جائے تو اس میں ہم یوز کریں گے ای ای یوز کریں گے تو اب یہاں پہ ہم لگائیں گے ای پی ای این کیا بنا پین پی ای این پین اب نیکس ہمارے پاس کون سا وارڈ بیڈ بیڈ تو کیا بنے گا یہاں پہ بی ای ڈ بیڈ اس میں بھی ای یوز ہوا ٹھیک ہے اب ہمارا ایک ہی وارڈ رہ گیا ہے جو ہمارا وارڈ یوز نہیں ہوا وہ ہمارا ہے آئی کیا ہے آئی اب آگے ہیں ایس آئی ایکس سکس ایس آئی ایکس سکس اس طرح سے ہم نے سارے فیل کر دیئے یہ تمام باکس فیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کی ایک دفعہ رویوین کرتے ہیں یہ ساتھ پڑھیں جے یو جی جک ایکچ ایٹ ہیٹ ایم اے این مین بی یو این بان ایس او ایکس فور بی او ایکس باکس پی ای این پین بی ای ڈ بی ای 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 ایک سکس امی امی کتیو بیٹا آپ کو آج کے لیسن بھی سمجھ میں آگیا ہوگیا اور آپ نے اس میں واغل کو یوز کرنا ہے ای ای او ی کے استعمال کا پروسس بھی اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا آپ نے اسی طرح سے لفظ کو پڑھتے ہوئے کون سا لفظ اور کون سا واغل کہا یوز ہوتا ہے ان کو دھیان سے استعمال کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں اچھے handwriting میں لکھ کر آنا ہے اور اچھی طرح سے ان کو fill کرنا سیکھنا ہے کون سا واغل کہا یوز ہو رہا ہے اور کون سا واغل کو مکمل کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بہت شکریہ بیٹا اللہ حافظ